نمسکار میں امن اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکن نیوز آئی پیل میں کل کولکاتا نائٹ رائجرز اور کنگس 11 پنجاب کے بیچ میچ کھیلا گیا یہ میچ دونوں ٹیم کے لیے جیتنا بہت ضروری تھا جو بھی ٹیم ہارتی وہ پلے آف سے باہر ہو جاتی ایسے بے پریتیر جنٹا کی ٹیم کنگس 11 پنجاب نے شارو خان کی ٹیم کولکاتا نائٹ رائجرز کو چاروں خانے چت کرتے ہوئے پلے آف سے باہر کر دیا اس جیت کے ساتھ پنجاب کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں چوتھے نمبر پر آ گئی ہے اس جیت کے بعد لوگ شارو خان اور ان کی ٹیم کو جم کر ٹرول کر رہے ہیں ٹرول کرنے کے پیچھے کا کارن ہے شارو خان آپ کو بتا دے پریتیر جنٹا کی ٹیم پنجاب ہر سیزن میں پلے آف سے باہر رہتی تھی اس کا پردشن بھی کچھ خاص نہیں رہتا تھا ایسے میں شارو خان پریتیر جنٹا اور ان کی ٹیم کو جم کر ٹرول کرتے تھے شارو خان کہتے تھے کہ پریتیر جنٹا تم اپنی ٹیم آئی پیل سے ہٹا دو یہ ٹروفیو دھانا تو چھوڑو پلے آف میں نہیں جاتی لیکن اس سیزن میں پریتیر جنٹا کی ٹیم نے جبر دست پردشن کرتے ہوئے شارو خان کو تھپڑ سجڑ دیا ہے ابھی بیٹے دینوں پنجاب کی ٹیم نے ایک میچ جیتنے کے بعد سلمان خان کے ایک ٹوئٹ کا ریپلائی دیا تھا جس میں سلمان خان پوچھ رہے تھے کہ جنٹا کی ٹیم جیتی کیا اب پنجاب کی ٹیم اس سیزن میں کہر دھاری ہے اور ایسے میں وہ ایک ایک کر کے سبھی سوالوں کا جواب دے رہی ہے اور ان کی بولتی بھی بند کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ شارو خان اور شارو خان ہر سیزن میں پریتیر جنٹا کی ٹیم کے پیچھے پڑے رہتے تھے کبھی پریتیر جنٹا کو ٹرول کرتے تھے تو کبھی ان کی ٹیم کو لیکن اس سیزن میں پاسا بلکل پلٹ سا گیا ہے جو ہر سیزن میں پنجاب کے حالت رہتی تھی وہ اس سیزن میں کولکاتا کی حالت ہو گئی ہے کل کی میت کی بات کریں تو محمد شمی نے جبردست گیندبازی کری اور اس جبردست گیندبازی کی بدولت کولکاتا نرائٹ ایجرز پوری طرح بکھر گیا کنگ سرڈ پنجاب نے شمی کے شاندار گیندبازی پر ایک ٹوئٹ کیا ہے اس نے لکھا کارتی کا اوٹ توڑا جواب نے محمد شمی کسار کے بعد شارو خان کے ٹیم کولکاتا نرائٹ ایجرز لگ بک پلے آف سے باہر ہو گئی ہے کولکاتا کے باہر ہونے کے بعد لوگ شارو خان ان کی ٹیم کو جم کر ٹرول کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ شارو خان تو اپنا بوریا بسترباند اور دوبائی سے گھر واپس آ جا کئی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال شارو خان کو آئیپل میں بین کر دو وہیں پنجاب کی ٹیم کی بات کرے تو پنجاب نے اس آئیپل میں گجب کی واپسی کی ہے شروعات میں وہ لگ بک سبھی میچ ہار گیا تھا لیکن پچھلے پانچ لگتار میچ جیت کر پنجاب نے سبھی کو حیران کر دیا ہے اگر ایسا ہی پردیشن پنجاب کی ٹیم کا رہا تو اس آئیپل دو ہزار بیس کی ٹروفی اٹھانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ کی کیارہ آئے اس ویڈیو کو لے کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ایسے ہی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے وی کے نیوز